بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ سفر کے بارے میں چند معلومات فراہم کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ماہ سفر میں آپ نے کس طرح میاں بیوی کی محبت کو روحانی طریقہ سے مضبوط کرنا ہے ناظرین ماہ سفر میں اگر میاں بیوی کی درمیان کسی وجہ سے تنازہ پیدا ہو جائے تو یہ تنازہ خاندانی جھگڑوں کا روپ لے کر خون خرابے تک نوبت نہ سکتا ہے نیا بیوی کی محبت نفرت میں بدل سکتی ہے شوہر غیر عورتوں میں دلچسپی لے کر اپنی بیوی سے دور ہو سکتا ہے شوہر بچوں کی پرواہ کیے بغیر غیر عورتوں پر پیسہ لٹانا شروع کر سکتا ہے اور بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شوہر دوسری شادی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا اگر کسی بہن کا شوہر ماہ سفر میں غیر عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے ایسی سبھی صورتحال کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ بجتا ہے وہ راستہ نماز دعا اور اسمعظم ہے اگر کوئی فرد اپنے ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے روحانی مدد چاہتا ہے تو وہ آستانہ سے وہ لوہ اسمعظم مگوا کر اپنے پاس رکھے جو رمضان شریف کے آخر جمعہ کو تیار کی گئی ہو اور اس پر اسمعظم کا عمل بھی مکمل پڑا گیا ہو انشاءاللہ اس لوہ اسمعظم کی برکت سے آپ اور آپ کے شوہر کے درمیان ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے سسرال والے بھی حیرت میں پڑ جائیں گے اور اسی لوہ اسمعظم کی برکت سے آپ کا شوہر کسی غیر عورت کے بارے میں سوچنا بھی ایسے بند کر دے گا کہ جیسے قبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے ناظرین یہ صرف کہنے کی بات نہیں کوئی بھائی یا پہن تجربہ کر کے دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لوہ اسمعظم فرد کی پدائے سے موت تک ہر آفت سے نجات اور ہر بیماری سے شفا ہے لوہ اسمعظم چاندی کی تختی پر تحریر لوہ پرانی یا لوہ اسمعظم کا نقش ہے اس کا حدیعہ لاغت پندرہ سو روپے ہے اگر آپ یہ لوہ اسمعظم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پندرہ سو روپے اور پلس ڈا کرچ جمع کروائیں اور اسی نمبر پر اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں یا ایس ایم ایس کریں انشاءاللہ صرف چوبیس کنٹر میں لوہ اسمعظم آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دی جائے گی اگر کوئی فرد پندرہ سو روپے افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ یہی نقش کاغذ پر مجھ کو زافران سے تحریر آستانہ سے مگوا کر استعمال کر سکتا ہے زافرانی نقش حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹی سی ایس یعنی داخر دو سو پچاس روپے ادا کرنا ہوں گے یاد رہے کہ یہ دو سو پچاس روپے ٹی سی ایس کی فیس ہے آستانہ کا حدیعہ نہیں آستانہ کی طرف سے یہ نقش اپنے تمام سائلین کو بلکل فری دیا جاتا ہے اگر کوئی فرد ٹی سی ایس کے دو سو پچاس روپے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بعد از نماز فجر دو ہزار مرتبہ درود عبرہیمی تلاوت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدیعہ پیش کرے اور ہمیں اطلاع کرے انشاءاللہ آستانہ آپ کے ٹی سی ایس کے دو سو پچاس روپے خود ادا کر کے آپ کو نقش اسم آسم کوریر کروا دے گا جو کہ چوبیس کنٹوں کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ وزول ہو جائے گا لوہ اسم آسم یا نقش اسم آسم کے فوائد و فضائل کے لئے ہم نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے لہٰذا لوہ اسم آسم کی ریکویسٹ کرنے سے پہلے اس لنک کو ضرور وزٹ کریں اور آخر میں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ مل جائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبی نیک دعاوں کو قبول فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین